ہمانے میں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عاطف مگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں ایک نیا چیف منسٹر آ گیا ہے پنجاب کے نیا چیف منسٹر کا نام ہے چودری پرویز لہی آپ جانتے ہیں کہ اب حمزہ شہباز اڑ گئے ہیں اور ان کی جگہ پرویز لہی آ گئے ہیں پرویز لہی جو ہیں اس وقت وزیر اللہ پنجاب ہیں پرویز لہی صاحب جو چوئی پرویز صاحب ہیں گجرات کے چودری برادران بڑے مشہور تھے چودری برادران کا مطلب یہ تھا چودری شجاعت اور چودری پرویز لہی یہ میرے بیک پہ آپ کو یہ گھر نظر آ رہا ہے اس گھر کے یہ سائٹ جو ہے یہ دیوار اب اس گھر پہ پہلے دیوار نہیں ہوتی تھی لیکن اب اس گھر میں اس گیٹ کے ساتھ دیوار ہو چکی ہے یہ جو گیٹ ہے چودری پرویز لہی صاحب کا ساتھ ہے اس کے بالکل ساتھ یہ دیوار اب ہو چکی ہے اس گھر کے اندر وہ گھر ہے چودری شجاعت صاحب کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کے اب دوار ہو چکی ہے ایک وقت تھا جب یہ چودری برادران کا جو زہولہی روڈ پہ گھر ہے اس میں دوار نہیں ہوتی تھی اس طرف پرویزلہی کا گھر شجاعت کا گھر ہے اور یہ چودری پرویزلہی کا گھر ہے اور ان کے آگے چودری وجاہ صاحب کا گھر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پرویزلہی صاحب وزیر اللہ بن چکے ہیں ان کے گھر کے باہر اب جو یہی دوار ہے دوار کے اس طرف تو سیلیبریشن جاری ہے لیکن لوگوں کا جمع گفیر دوسری جانب بھی موجود ہے اب ہم صورتحال ساری دیکھتے ہیں یہ لوگ اس وقت پرویزلہی کے وزیر اللہ بننے کے بعد جب ساری دنیا کٹھی ہو چکی ہے کافی سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کریں چودری پرویزلہی کے بارے میں جو ان کا بڑا نعرہ تھا پڑا لکھا پنجاب دبل وان ڈبل ٹو انہوں نے کارڈیالوجی دیئے انسٹیٹیوٹ اور کافی ساری اس پنجاب کو چیزیں دیں پرویزلہی جو پڑا لکھا پنجاب کے نام سے بڑے مشہور تھے دبل وان ڈبل ٹو کے نام کے مشہور تھے اور ان کے ڈیویلپمنٹ جو کام ہے وہ اب بھی یاد کیا جا رہے ہیں اب چودری پرویزلہی صاحب دوسری ٹرم کے لیے وزیر اللہ بنے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ڈلیور کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے اسی سسلے میں اب میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں اور یہاں خوشی منا رہے ہیں چودری پرویزلہی کے وزیر اللہ بننے کے لیے سر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شفیق واقع واقع بادر سے ہے لیکن میں میرا طلقی اراد سے آپ تو واقع بادر ہوتے ہیں اور پاکستان زندہ آباد کے نارے لگا کے انڈیا کی دھوم چاہتے ہیں اور انڈیا کو بگاہ دیتے ہیں اور پاکستان کی ہر جگہ گونج ہوتی ہے آپ کے ناروں کے یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں میرے اراد کیا ہے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو وعدہ بادر پہ تقریب ہوتی ہے وہاں جو پاکستان زندہ آباد کے جو نارے گونجتے ہیں یہ بھائی صاحب ہوتے ہیں اور پاکستان کے پرچن کو تھام کے یہ نارے لگاتے ہیں اب یہ چکے انہوں نے بتایا یہ گجرا سے ہیں اب آپ بتائیں چوئے صاحب سے کیا تعلق ہے چوئے صاحب مین کو بوڑ دے تو جنجی نہ مرنا میرا چوئے پرویزلہ کے ساتھ ہے ہماری فیملی ہمارے دوست رسطہ دار صاحب ان کو بوڑ دیتے رہے کسی چور کا بوڑ دیتے ہم کے جنات کے رانوالے ہم کے جناتی کو بوڑ دیتے کسی کو بوڑ دیتے انشاءاللہ دبل وان دبل ٹو کلائیے انشاءاللہ سرکاری دوائی ملیے کودی پرویزلہی کودی پرویزلہی کودی پرویزلہی چوہی پرویزلہی کے نارے لگ رہے ہیں بھائی جانا آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر پیر سید زین العابدین گلانی ہے اور میں اس سلسلے میں اس یہ جو آج کا جو ایک سلسلہ یہ جو چلا ہوا ہے بچھلے کئی دنوں سے جو کہ ایک آساب کی جنگ تھی اور کونوکشن اور نظریاتی اعتقاد سے وابستہ ایک کمیٹمنٹ کی جنگ تھی اور یہ آساب شکن جو جنگ ہاری ہے نون لیگ نے اور ان جیسے تمام جو باطل تاغوتی اقتدار کی انہوں نے ایک جنگ ہاری ہے ان کو پتہ چل گئے کہ وہ تغیان کے ساتھ وہ تاغوت اور ان کا جو نظریہ تھا وہ بالکل ہی کونکاکٹڈ تھا اور فیبریکیٹڈ تھا اور وہ جینوین نظریہ نہیں تھا اور آج یہ ایک خوشائین دن ہے کہ آج عدلیہ آزاد ہوئی ہے آج نظریہ جیت گیا ہوئے پاکستان زندہ بات جی پاکستان زندہ بات انہوں نے نارے لگائیں یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے اب زہور لاہی جو روڈ ہے اس وقت یہ گلبرگ کا ایریا ہے زہور لاہی روڈ ہے اس پہ اس وقت ایک جشن کا سماہ ہے اور اس وقت جو وزیرالہ نئے وزیرالہ پنجاب ہیں اب سے تھوڑی دیر بعد چودری پرویز لاہی بقاعدہ طور پر حلف لینے کے بعد وزیرالہ پنجاب بن جائیں گے اور کل سے جو ذمہ داریاں ہوں گی یہ جو گھر ہے یہ اب سیاسی دیرہ ہوگا پنجاب کا اور یقیناً دیکھنا ہوگا کیا پنجاب کے عوام کو بھی یہاں سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھتے رہیے حاطف مجید کو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ